ابھی ملتی خود آیت اللہ العظمات سید حسین بروجردی نوے سال کی عمر میں نائنٹیز میں آیت اللہ بروجردی کا انتقال ہوا اور اس قدر بینائی تیز تھی کہ انتقال کے وقت تک چشمہ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں پیش آئی تھی جب ان سے لوگ پوچھتے تھے کہ ایسا کیسے ہوا تو خود فرماتے تھے کہ جب میں بروجرد میں تھا تو وہاں پر مجھے آنکھوں کے ایک شدید بیماری لہاپ ہو گئی تھی شدید بیماری دنیا جہان کے علاج کروا کے دیکھ لیے لیکن افاقہ نہیں ہوا انہی دنوں میں ایام اعظام محرم کی جو مجالس ہوتی تھی ہمارے گھر اس میں اعظاداروں کے دستے شریک ہوتے تھے تو کہہ رہے ہیں آشورے میں گلگیروں کا ایک دستہ اس زمانے میں آتا تھا اور اس میں سارے کے سارے افراد جتنے بھی ہوتے تھے سب سادات ہوتے تھے اور علماء اس میں شریک ہوتے تھے یعنی ایسا ماتمی دستہ جو کہ سادات پر مشتمل ہوتا تھا اور سب کے سب علماء ہوتے صاحبان علم کا دستہ ہوتا تھا آج کل کچھ نظر ایسا آتا ہے کہ جو کچھ پڑھ لکھ جاتے ہیں وہ تھوڑا سا ان چیزوں سے دور ہو جاتے ہیں اپنے آپ کو تھوڑا سا سوبر ظاہر کرنے لگتے ہیں جبکہ پورا ایک ماتمی دستہ اہل علم افراد کا اور سادات کا وہ آتا تھا اور اتنے جذباتی انداز سے ماتم کرتا تھا اور اس قدر رو رو کے ماتم کرتا تھا کہ وہ سب کو بھی رولا دیتے تھے کہہ رہے ہیں میں بھی اپنے گھر میں بیٹھا رو رہا تھا اور وہ تمام افراد کھڑے ہو کر ماتم کر رہے تھے تو میں بھی ان کے قدموں میں جا کر بیٹھ گیا اچھا وہ فرماتے ہیں کہ جو دستہ شریک ہوتا تھا یہ اپنے سر اور سینے کو خاک آلود کر کے ماتم کرتے تھے تو ان کے جسموں پر بھی خاک لگی ہوتی تھی میں ان کے قدموں کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور ایک آزادار کے پیر پر جمع ہوئی گرد کو ہاتھ لگا کر اور اپنی آنکھوں پر مل لیا کہہ رہے ہیں وہ دن ہے اور آج کا دن نوے سال کی عمر میں آج تک کبھی مجھ کو چشمے کی کوئی ضرورت نہیں پیش آئی بلکہ ایسی بین آئی اس کے بعد ہو گئی کہ اس کے بعد کسی بھی طرح کے اینک لگانے کی اور چشمے کی کوئی ضرورت باقی نہ رہی تو ان تمام افراد سے ملؤ کری جا کبھی مجھے جا کر دیں جا کردے کی بیٹھ شاید